السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین احسن اپن اکرمی میں آپ کا خیر مغدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کے برمی کلاس ہے مذاہب کے بارے میں جو ہم یہودیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج ہم جو پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی کیا دلائل ہے یعنی جو انہوں نے تحریف کی ہے تورات میں اس کی دلائل ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم پیج نمبر 48 پر پہنچے تھے ہم نے یہاں پر ختم کیا تھا تل کا عشرت کاملہ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا تو اب مسئلہ جو پڑھنا ہے ہمیں آج وہ ہے یہود نے تورات میں تحریف کیوں کی اس کی وجہ کیا تھی کہ یہود نے تورات میں تحریف کی معالف فرماتے ہیں کہ کتب مقدسہ کا محرف شدہ حال جاننے سے ذہن میں یہ سوال ابرتا ہے کہ آخر یہود نے اپنے مذہبی کتابوں میں تحریف کیوں کی مقتصرا اس کے چند اسباب یہ ہیں اپنے جرائم اور بگاڑ کے لیے دلائل کی فراہمی کے لیے یعنی جو ان نے جرائم کیے جو ان نے بگاڑ پیدا کیا اس کے دلائل فراہم کرنے کے لیے انہوں نے تحریف کی دوسرا اپنی تاریخ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے اور خداوند کی پسندیدہ قوم ثابت کرنے کے لیے تیسرا فلسطین کو اپنا دائمی وطن بنانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ خواہش وہ اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کی طرف منظوب کرتے ہیں اور دوسری قوموں کی تحکیر و تظلیل کو مذہبی رنگ میں رنگنے کے لیے تو یہ وجوہات ہے مقتصرا اسباب ہے جن کی وجہ سے انہوں نے تحریف کی دوسرا مسئلہ وہ ہے فلسطین کی ملکیت کے سلسلے میں یہودی دعویوں کا جائزہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے مالک ہم ہیں ہم ہی اس کے حق دار ہیں یہ اب دوسرا مسئلہ ہے جو ان کے بے بنیاد دعویوں میں سے دوسرا دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کے بارے میں ان کا ملکیت کا دعویٰ معالف فرماتے ہیں کہ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سرزمین فلسطین پر فلسطین کے عرب باشندوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس سلسلے میں وہ بطور ثبوت چند مفروضات پیش کرتے ہیں زیل میں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے یہ کچھ دلیل مفروضات پیش کرتے ہیں یعنی فرضی چیزیں جو کوئی حقیقت نہیں رکھتے یعنی اصل میں جب ہم دیکھیں گور فکر کریں گے تو وہ دلائل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ وہ دلائل ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں لیکن یہ پیش کرتے ہیں ایسی چیزیں پہلا مسئلہ تاریخی ثبوت یہود تاریخی طور پر اس سرزمین کے اولین مالک مختار و حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تقریباً ایک ہزار قبل مسیح سے فلسطین میں رہ رہے ہیں فلسطین میں رہتے آئے ہیں اس لیے وہ اسے اپنا قومی وطن بنانے اور اس میں مقیم ہو رہنے کا زیادہ حق زیادہ حقدار ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام سے پہلے ہزار سال اس میں رہ رہے تھے دوسرا مذہبی ثبوت مذہبی طور پر یہود کتاب پیداعش کی وہ عبارت پیش کرتے ہیں بوکب جنیسز جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے سرزمین فلسطین انہیں عطا کی ہے چونکہ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا میں تجھ کو تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا مالک کنعان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ تیری دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا اور میں ان کا خدا ہوں گا تو اس میں کہا گیا کہ تیری نسل قومی کنعان میں نہیں فلسطین کا علاقہ دے دوں گا تو یہ دوسرا ثبوت مذہبی ثبوت یہ کہتے ہیں کہ ہماری بوکب جنیسز میں ہے تیسرا قانونی ثبوت قانونی سطح پر وہ تقسیم پلسطین کی اس قرارداد کو بطوری ثبوت پیش کرتے ہیں جسے انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاس کیا تھا اور وہ اعلان بیلفور یعنی بیلفور ڈیکلیریشن جس کے بارے میں ہم نے پچھلے دروس میں ایک بار ذکر کیا تھا کو بھی قانونی جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں جسے انیس سو سترہ میں برطانوی حکومت کے یہودی وزیر وزیر لارڈ فورڈ نے زرزمینی فلسطین کو یہودی قومی مملکت بنانے کے سلسلے میں جاری کیا تھا بیلفور ڈیکلیریشن اس کو بھی یہ قانونی جواز دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دلائل بے ثبوت من گڑت اور بے بنیاد ہیں زیل میں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے چونکہ پہلی دلیل جو ہے جہاں تک تاریخی ثبوت کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ قانونی عرب اور یبوسی باشندے سرزمینی فلسطین میں یہودی وجود سے بھی دو ہزار سال پہلے سے موجود ہے اور ان کے آثار تین ہزار قبل مسیح سے وہاں ہیں یعنی تین ہزار ہے تین ہزار قبل مسیح سے وہاں پائے جاتے ہیں یبوسی قبلی نے اس سرزمین کا نام بھی ایک زمانے میں بوس رکھا تھا اور اس قبیلے کی تمام ترساخت اور پرداخت جزیدت العرب میں ہوئی تھی یہ قبیلہ عرب قبیلہ تھا تو انہوں نے اس کا نام بھی رکھا تھا بوس اس علاقے کا تو یہ یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم ایک ہزار قبل مسیح سے وہاں پر ہیں ان سے پہلے بھی عرب یہاں پر تین ہزار قبل مسیح سے ہیں پھر بھی ایک حقیقت پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فلسطین میں یہود کے سیاسی وجود کی جو ثبوت وقفہ وقفہ چھ سو سال کے مدت میں فلسطین میں ملتے ہیں وہ بھی پورے علاقے فلسطین پر نہیں بلکہ نصف فلسطین پر متحقہ ہوتے ہیں لیکن جو ثبوت میں ملتے بھی ہیں وہ بھی سارے فلسطین پر نہیں ہیں بلکہ اس کے نصف حصے پر ہی ملتے ہیں لیکن پہلے ہی جو دلیل ہے ان سے پہلے بھی عرب کے باشندے ہی وہاں رہتے تھے تو ان کی دلیل باطل ہو جاتی ہے لیکن یہ سپورٹنگ ایوڈنس ہے کہ اگر ہم مان بھی لے تو بھی نصف حصے پر ہی ثبوت ملتے ہیں وقفہ وقفہ اس مقتصر سے درمیانی وقفے میں جس میں فلسطین یہود یہود کے زیر اقتدار تھا اور اس کے بعد بھی عرب اور ان کے اسلافی فلسطین میں بودوباش اختیار کیے ہوئے تھے یہی نہیں بلکہ وہ اپنے ایک مقتصر سے وقفے کے علاوہ بلا انقضاء پچیس صدیوں سے مکمل طور پر عالمِ عرب اور عالمِ اسلام کا حصہ رہے ہیں یعنی پچیس صدیوں سے مکمل طور پر عالمِ عرب کا حصہ رہے ہیں اس کو وقفے کو چھوڑ کر یعنی آٹھ سو ستہ آون قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں یہود کی فلسطین سے جلاوطنی کے بعد سے انیس سو اٹھالیس تک عرب ہی اس کے فرما روا یعنی حاکم و بادشاہ رہے ہیں جس میں گزشتہ چودہ صدیوں سے فلسطین اسلامی حکومت کے زیرنگی رہا ہے تو اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ یعنی فلسطین کے ساتھی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے تو یہ بالکل بے بنیاد دلیل تھی جو پہلی ہے تاریخی ثبوت دوسرا مذہبی ثبوت کی حیثیت جہاں تک مذہبی ثبوت کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہود اس بارے میں تورات کا جو قول پیش کرتے ہیں اس میں خداون نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تجھے اور تیری اولاد کو میں نے سرزمین فلسطین اتح کی ان کے اس دعوے کی تردید ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے ان الفاظ سے پہلا یہ یہود تنہا ابراہیم کے ناصل نہیں ہے پہلا یہ کہہ کہاں سے ثابت ہے کہ خالی یہی ابراہیم علیہ السلام کی ناصل سے ہے حالکہ جو عرب ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے انہیں اولاد ہیں تو جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہے اور ہے بھی وہ شامل اس میں کیونکہ جس طرح وہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی ضروریت سے ہے اسی طرح عرب ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے ہیں تو ہم کہیں گے جو یہ دلیل تم پیش کرتے ہو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں یہ دے گا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم کے بیٹو کو یہ دے گا تو ہم کہیں گے عرب جو ہے وہ بھی ابراہیم کے بیٹو میں سے ہی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم اس وقت دیا تھا جب وہ اللہ کے فرما بردار تھے لیکن جب وہ فساد بگاڑ اور انبیاء کے قتل کے جرم کا مرتقب ہوئے تو اللہ نے انہیں دتکارہ اور ان پر لانت کی اور ان سے خلافت کا منصب بھی چھین لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں منو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی ہے اس لیے کہ وہ نافرمانیہ کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو انہوں نے بعد اپنی ضروریت کو بھی اس منصب سے سرفراز کرنے کا مطالبہ کیا تو ارشاد باری ہوا میرا وعدہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا چونکہ یہود نے ظلم کیا فساد فی الارض کے مرتقب ہوئے اور انبیاء کو قتل کرنے جیسے گنہوں نے جرائم کی تو اس صورت میں ان کے لیے ویسے بھی کوئی احد نہیں ہے بلکہ اب اللہ نے خلافت الہی و براست اردی کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جو اس کے زیادہ حقدار اور اولا تھے اللہ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ابراہیم کے قریب لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے ایمان لائیا تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تب تک یہ ہو جی ان سے جب تک وہ ایمان بر رہے سچے رہے لیکن جب وہ بگڑ گئے پھر ان نے پیغمبروں کا قتل کیا جرائم کیے تو پھر ان سے وہ امامت جو ان کو فضیرت دی گئی تھی اس وقت آلمین پر وہ چھین لی گئی ان سے اور وہ پھر امت مسلمہ کو حاصل ہوئی تیسرا قانونی ثبوت جو قانونی ثبوت یہ دیتے ہیں قانونی ثبوت کی حقیقت کہہ ہے جہاں تک قانونی ثبوت کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کی وہ قرارداد بزات خود غیر قانونی ہے کیونکہ ایک تو وہ اصولی طور پر اقوام متحدہ کے منشور The Charter of United Nations کے دفعہ دس گیارہ بارہ اور چودہ کے خلاف ہے ان دفعات میں ملکوں کے درمیان امن و سلامتی کی بحالی کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کی ذمہ داری اور دائرے کار کا تعیون کرتی ہے اس کے دائرے کار اور حدود اختیارات میں یہ بات قطعا شامل نہیں کی وہ ایک آباد قوم کی سرزمین کو کسی ایسی قوم کے حوالے کر دے جو مختلف علاقوں سے ہنک کر لائی گئی ہے اسی طرح یہ قرارداد اقوام متحدہ کے منشور کے باب دو چپٹر ٹو کے آرٹیکل سیونٹی سیون کے پیرگراف اے کے بھی ورقس ہے جو کسی بھی حیثیت سے ایک گیر مستقل زیر انتداب ملک کے معاملات میں مداخلت سے روکتی ہے یعنی جو حالت اس وقت فلسطین کی ہے یعنی یہ ایسی اس میں مداخلت کو روکتی ہے یہ آرٹیکل سیونٹی 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 چپٹر ٹو میں ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جنرل اسمبلی کے قرارداد قرارداد محض سفائرشات ہوتی ہے جن پر عمل در آمد لازمی نہیں ہے یعنی یہ صرف سفائرشات ہوتی ہیں کوئی ملک کہہ دا میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں اب جو انہیں وہ قرارداد پی پاس کی نائنٹین فوری سیونٹ میں تو وہ بلکل باطل ہے یہ بلکل اس کے یونٹی نیشنز کے خود اپنے چارٹر کے خلاف ہیں دوم یہ کہ اس قرارداد کے حق میں تین تیس ووٹ اور اس کے خلاف اکتیس ووٹ تھے جبکہ دس ملکوں کو لالج اور دباؤ میں گہر جانبدہ رہنے پر مجبور کیا گیا تھا یہ کم سے کم تعداد تھی جس سے کوئی قرارداد پاس ہو سکتی تھی پھر حقیقت اس کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی صرف تیس ممالک اس کے حق میں تھے اخرکار امریکہ نے اپنے منصوبوں کو بروئے کار لانے کے لیے گیر معمولی دباؤ ڈال کر فلپائن لائی بیریہ اور بائی ٹی اصلی میں ہائی ٹی ہے انہیں لائی بیریہ اور ہائی ٹی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے حق میں ووٹ دے یہ بات خود امریکن کانگریس کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ تین ووٹ جبن حاصل کیے گئے تھے جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس قرارداد کے حق میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور اس کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کاروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے تو یہ بالکل دوسرا جو ان کا باطل مزائم میں سے ایک دوسرا دعویٰ کرتے تھے وہ یہ کہ فلسطین کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ ہم اس کے حق دار ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو ان نے تاریخی ثبوت کیا مذہبی ثبوت پیش کیا اور جو قانونی ثبوت یہ دلیل دیتے ہیں اس کا ہم نے بالکل جائزہ لے لیا اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہے اثر حاضر میں ان کی مختلف کام یہود دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف یہودی بالا دستی کے لئے کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ عام لوگ کو فائدہ پہنچے یا عام لوگ ان کے دین میں داخل ہو جائے بلکہ وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ کوئی گیار یہودی یہودیت میں داخل ہو جائے کیونکہ وہ اپنے بارے میں اور گیار یہود کے بارے میں دو مختلف نظریہ رکھتے ہیں جو کہ یہ ہے یہود کا ایمان یہود کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے منتخب کردہ قوم ہے اور اللہ صرف ان کے لئے ہے اس بارے میں تالمود میں ہے یہود کے لئے واجب ہے کہ وہ رب کی حمد کرے کیونکہ اس نے سطح ارض پر ان کے مثل کسی قوم کو نہیں منایا اس لیے ہر شہر کو ان کی خدمت کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں خدا کی نظروں میں ہمارا ایک فرد ہزار گیر یہودی افراد کے برابر ہے یہود کے نزدیک انسانوں کی دو قسمیں ہیں یہود جو یا امیون یعنی کفار وہ بتپرست باقی لوگ چونکہ یہود خود اپنے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں صرف انہی کی عبادت قبول کی جاتی ہے ان کا نفس اللہ کے نفس سے پیدا کیا گیا اور دونوں کا انصر تخلیق ایک ہے لہذا وہ اس کے پاک باز بیٹے ہیں اور اللہ نے جوئیم کے مطلق ان کا یعنی امین کے مطلق ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ لوگ شیطانیت سے پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں پیدا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ یہود کی خدمت کرے اور انہیں بشری صورت صورت اس لیے دی گئی ہے بشری صورت اس لیے دی گئی تاکہ وہ یہود جیسی صورت میں ان کے ساتھ بہ آسانی پیش آسکے اور ان کے خدمت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کرے اور یہ بھی یہود کی عزت افضائی کے لیے ہی کیا گیا ہے لہذا یہود حقیقی انسان ہے اور باقی لوگ اس میں ان کے پیروکار ہیں اور اسی وجہ سے یہود کو یہ حق حاصل یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو حیوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جس عزت و احترام کے حق دار یہود ہے دوسرے لوگ ہرگز اس عزت و احترام ان کے حق دار نہیں بن سکتے یہود کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عام لوگوں کا مال چوری کرے ان پر ڈاکہ ڈالے ان کا مال نہ حق طریقے پر خواہے ان کے ساتھ جوڑ بولے انہیں دوخہ دے انہیں قتل کرے ان کی عزت و آبرو لٹائیں اور ان کی عصمت دری کرے اور جب تک ان کے یہ جرائم پوشیدہ رہ سکے تب تک وہ ان کے ساتھ ہر قسم کی حیوانی حرکت آزمائیں قرآن مجید میں ان کے اس اعتقاد کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں کہتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلِ ان ان پڑوں کو ہم اپنے ہم پر کوئی بالا دستی نہیں ہے اور ان کے مذہبی کتابیں گیار یہود کے بارے میں انہیں یہ کہتی ہے ہر آباد شہر کو منحدم کر دو ہر پاک چیز کو گدلا کر دو تمام ہرے بھرے خیتوں اور باغت کو جلا کر راک کر دو تاکہ یہودی اپنے سرمایے سے نفع حاصل کر سکیں شہروں میں رہنے والے تمام لوگوں کو کو کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بوڑے حتیٰ کہ گھائیوں ویڑ وکریوں اور گدھوں کو بھی تیگ کر دو یعنی تہو تیگ کر دو مار دو ان تمام کار آمد چیزوں کو برباد تباہ کر دو جن پر غیر قابض ہے یہود کے علاوہ دیگر ادیان اور اقوام کے علماء رؤساء اور قائدین پر دن میں تین بار لعنت بھیجو گیر یہود کو صدق و خیرات دینا بھی حرام ہے گیر یہود لوگوں کے تمام ذہن ذہنی و جسمانی قوتیں اور صلحیتیں یہود یہود کی ملکیت ہے اس اعتقاد کے بنیاد پر یہود کا یہ نظریہ ہے کہ سارا عالم صرف انہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ حق صرف انہی کو حاصل ہے کہ وہ عالم کو مسخر کرے اور خود آقا بن کر پوری دنیا کو اپنا غلام بنائے اور باقی عالم کو صرف یہود کی اطاعت کرنی جاہیے اور جو کچھ یہود ان کو دیں اس پر قناعت کرنی جاہیے تو یہ ان کے اقائد ہیں دوسرے قوموں کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کیا خیالت رکھتے ہیں اچھا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہود کیا کرتے ہیں وہ دنیا میں موجود نظام کو ختم کرنا اور موجودہ صورتحال کو بگاڑنا ضروری سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوا جو عام لوگ ہے وہ ہر قسم کی انسانی صفت سے دور ہو کر حیوانی خسرتوں کے پیکر بن جائے بنے وہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم کی عالم کی تعلیمی سیاسی اقتصادی خیالاتی اور اخلاقی نظام حیات پر غالب آئے اور بقیہ لوگ کو اپنا غلام بنائیں پھر اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اہم خفیہ دستاویزات تحریر کیے ہیں جن میں عالم دنیا کی تسخیر سے متعلق اہم قرار دادوں کو ضبط تحریر میں لائے گیا ہے یہ دستاویزات اردو میں عظیم تر اسرائیلی اسرائیل کے عالمی صحیحیونی منصوب ہیں اور انگریزی میں The Protocols of the Learned Elders of Zion کے نام سے موصوب ہیں ان منصوب کی کل تعداد چوبیس ہے البتہ یہ تعلیفی اعتبار سے دقیق نہیں ہے بلکہ ان میں بہت زیادہ تقرار پایا جاتا ہے آج کی تاریخ آج کی تاریخ تک یہ بات پائے ثبوت کو نہ پہنچ سکھی کہ ان منصوبوں کو کس نے کب اور کہاں تیار کیا البتہ ان کے گہرے متعلق سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ انیس ویس صدی میلادی کے اواخر میں اٹھارہ سو ستانوے میں جو بال کانفرنس منعقد ہوئی اس کے درمیان اور ان منصوبوں کے درمیان یگانغت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے منصوبے ہیں یہ کیسے آپ نے یہ مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اس میں پروٹوکل سب زیان جائے اس کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے تو یہ سب کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں دیکھیں گے آج کے درس کے لیے کی توفیق عطا کرے اور عمر کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ان کے جو یہود ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں